ہیلو دوستو آج میں آپ کو پانچ پینی سٹوک کے بار میں بتا رہا ہوں جس نے ایک ایک ہزار تک کا بھی ریٹن دیا ہے میں یہاں ویڈیو سیپ آپ کے نالج پرپس کے لیے بنا رہا ہوں میں ان سٹوکوں کو آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں یہ جو پینی سٹوک کے بار میں بتا رہا ہوں سیپ آپ کے نالج کے لیے بھی بتا رہا ہوں جیسے کی آپ اپنے سکرین میں بھی دیکھ رہے ہیں اس سٹاک کو اس سٹاک نے بھی ایک سال میں لگ بھگ ایک ہزار پرتیسات کے اوپر کا ریٹن دیا ہے تو چلی اس ویڈیو کو سورو کرتے ہیں اس ویڈیو کو سورو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم ویجٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے اس سٹاک کا نام ہے جیمکو پروجیکٹ جو کی نون وینکنگ فائننسیر سربیس سے انکلوڈ ہے جس کو آپ نبی ایپ سی کے نام سے جانتے ہیں اس کا مارکیٹ کیب دو کروڑ کی اوپر کا ہے اس کا موجودہ بہت لگ بھائی روپے چل رہا ہے اگر ہم اس کے باؤنوی کھائی لوگ کی بات کرے تو باؤنوی کھائی لوگ پیتالیس پیسے کا ہے اس کا جو فیس بیلیو ہے اس کا فیس بیلیو دس روپے کا ہے اگر ہم اس کمپنی کی ڈیپٹ کی بات کرے اس کمپنی کی ہم کرج کی بات کرے تو اس کمپنی کے اوپر ڈیپٹ ابھی لگ بھگ سالی چار پانچ کروڑ کا ہے جسے ہم آلموست ڈیپٹ فری بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس کمپنی کی سیر ہولڈنگ پرموٹر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20% سٹاک پرموٹر کے پاس ہے اور لگ بھگ پبلک کے پاس یہاں پہ 71% کا سٹیک ہے تو چلیے اب سیکرڈ سٹاک کے بار میں بات کرتے ہیں سیکرڈ سٹاک کا نام ہے چیتر دھرگا سپائن ٹیکس جو آپ اپنے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اس سٹاک نے بھی ابھی تک ہمیں 1030 کے اوپر کا ریٹن دیا ہے اگر ہم اس کمپنی کی بیجنیس کی بات کریں تو یہ کمپنی جنرلی ٹیکسٹائل سے ریلیٹیڈ کمپنی ہے جو کی یانس کوٹن یانس سے ریلیٹیڈ کام کرتے ہیں اس کا مارکٹ کیپ 0.37 کروڑ کا ہے اور اس کا کرنٹ پرائز 8 روپے کا سپاس چل رہا ہے باون بکھائی لوگ کی بات کرتے ہیں تو 1 روپے 14 پرائسے کا لوگ ہے باون بک اور باون بکھائی اس کا 10 روپے کا ہے اس کا پیز بیلو بھی 10 روپے کا ہے اگر ہم اس کمپنی کی ڈیپٹ کی بات کریں تو آپ اپنے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کے اوپر 1 روپے کا بھی ڈیپٹ نہیں ہے یہ کمپنی آل موسٹ ڈیپٹ پری ہے اگر ہم اس کمپنی کی سیر ہولڈن پیٹن کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے سکرین میں دیکھ رہے ہوں گے اس کمپنی میں پرموٹر کا لگ بھگ 17-18% کا سٹیک ہے ڈی آئی آئی کے پاس بھی 31% کے اوپر کا سٹیک ہے اور پبلک کے یہاں پر لگ بھگ 80% کا سٹیک ہے اب بات کرتے ہیں تیسری نمبر کے سٹاک کے بارے تیسری نمبر کا سٹیک کا نام ہے ایڈویٹ کپیٹل جو کہ آپ اپنے سکرین میں دیکھ رہے ہیں اس نے بھی ابھی تک اچھا خاصا ریٹن آپ کو دے چکا ہے اس نے بھی ابھی تک 1000% کا ریٹن دے چکا ہے ایک سال کے اندر ہم اس کمپنی کی بیجنس کی بات کرتے ہیں اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ کمپنی فائنینسیل سے ریٹیٹ کی کمپنی جو کی ایکٹیویٹی میں انوال رہتی ہے اس کا مارکٹ کے چودہ کروڑ کے اوپر کا ہے اس کا موجودہ بہت تین روپے چل رہا ہے اگر ہم اس کے باؤن بکھائی لوگ کی بات کریں تو پینٹیس پیسے کا اس کا باؤن بکھ لوگ ہے اور تین روپے کے اوپر اس کا ہائی ہے اور اس کا فیض بیلیو ایک روپے کا ہے اگر اس کمپنی کی ہم ڈیپٹ یعنی ادھاری کی بات کریں تو اس کمپنی کے اوپر بھی بہت ہی کم کرج ہے لگوئی دھائی کروڑ کا کرج ہے اسے ہم آل موشٹ ڈیپٹ فری کمپنی بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس کمپنی کی سیئر ہولڈن پیٹن کی بات کریں تو اس کا جو پروموٹر ہولڈنگ ہے وہ لگ بھگ یہاں پہ 59% کا ہے اور یہاں پہ پبلک کے پاس لگ بھگ 40% کا سٹیک ہے تو چلی چوتھے نمبر کے سٹاک کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سٹاک کا نام ہے اس سٹاک نے بھی ابھی تک آپ کو لوگ سے بات کریں گے تو ایک ہزار پتیس سٹ کے اوپر کا اچھا خاصا ریٹن دیا ہے اگر ہم اس کی بیجنس کی بات کرتے ہیں اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ فائننسل سے ریلیٹیڈ کمپنی ہے جو کی فائننسل ایکٹیوٹی میں انوال رہتی ہے اس کا مارکٹ کے لگ بھگ 10 کروڑ کا ہے اس کا موجودہ بھاو بھی لگ بھگ 9 روپے کا سپاس چل رہا ہے اس کی باؤن بھگ ہی لوگ کی بات کریں اگر ہم اس کمپنی کی ڈیپٹ کی بات کریں اس کمپنی کی ادھاری کی بات کریں تو اس کمپنی کی پاس موجودہ میں لگ بھگ 5 کروڑ کا ڈیپٹ ہے تو اس لیے آپ تو اتنا بڑا ڈیپٹ نہیں ہے ہم اسے آل موسڈ ڈیپٹ فی بھی کہے سکتے ہیں اس کمپنی کی اگر ہم سیئر ہولڈن پیٹن کی بات کریں تو یہاں پر پرموٹر کے پاس 75% پر تیسٹ کا سٹیک ہے مطلب 75% سٹیک ہے پرموٹر کے پاس ہے اور پبلک کے پاس یہاں پر لگ بھگ 25% کا سٹیک ہے تو بڑھتے ہیں اگلے سٹاک کی اور اگلے سٹاک کا نام ہے نیاسا کارپوریسن جو آپ اپنے سکرین میں دیکھ رہے ہیں اس نے بھی ابھی تک اچھا خاصا ریٹن اس سال اس کمپنی نے دیا ہے اگر ہم اس کمپنی کی بیجنس کے بارے میں بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریال اسٹیٹ کی کمپنی ہے جو کی ریال اسٹیٹ سے ڈیبلوپنگ ان لیزنگ کا کام کرتی ہے اس کا مارکٹ کے بارہ کروڑک اوپر کا ہے موجودہ بہاو سوات چار روپے چل رہا ہے باؤن بکھائی لوگ کی بات کریں تورٹیس پیسے کا باؤن بک لوگ ہے باؤن بکھائی چھے روپے کس پیسے کا ہے فیز بیلک دس روپے کا ہے اگر ہم اس کمپنی کی ڈپٹ کی بات کرتے ہیں اس کمپنی کی ادھاری کی بات کرتے ہیں تو اس کمپنی کے اوپر ایک روپے کا بھی کرج نہیں ہے یہ کمپنی آل موسٹ ڈپٹ فری ہے اور ہم اس کمپنی کی اگر سیئر ہولڈن پیٹن کی بات کریں تو پرموٹر کے پاس یہاں پہ لگ بگ چھبیس پرتیس ست کا سٹیک ہے اور یہاں پہ جو پبلک کے پاس سیونٹی تھری پرسینٹ کا سٹیک ہے دوستو میں جتنے بھی سٹاک بتایا ہوں یہ سٹاک میں آپ لوگوں کو ریکممنڈ نہیں کرنا جس نولیج پرپس کے لئے ویڈیو بنایا ہوں